اسلام علیکم ویلکم ٹو میری کہانی یہ یہودی ہیں کون یہ چاہتے کیا ہیں ان کے سینوں میں کون سے راز دفن ہیں تابوت سکینہ کیا ہے اور آثار قدیمہ کی تلاش میں یہودی کیا ڈھونٹے پھٹتے ہیں ان سب سوالوں کا جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا اس لیے ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں بدقسمتی سے یہودی ایک ایسی قوم رہی ہے جس نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں گزاری ہے حضر یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل نام کی قوم کا آغاز ہوا اور دم تحریر یہ قوم مسلسل بغاوت سازش اور فساد کی علم بردار بنی رہی رب کائنات نے بھی اس قوم پر متعدد بار لانت کی ہے اسرائیلیوں کی مکروف ریپ کی پوری تفصیل قرآن پاک میں محفوظ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طویل چارشیٹ ان کے نام سے مرتب کی ہے جس کے بعد اس نے اس قوم کو قیادت کے منصف سے معذول کیا اور بدلے میں مسلمانوں کو اس مقام پر فائز کیا دنیا بھر کی اقوام میں یہ وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غزب و غصے اور پھٹکار و ملامت کا سزاوار ٹھہرایا ہے قرآن پاک کے تفصیلی متعلق سے یہودیوں کے جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں انہیں پڑھ کر اس قوم کی مجموع نفسیاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ قوم اہد و پیماک کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی چنانچہ آخر کار کوہتور کو ان کے سروں پر اٹھا کر لٹگایا گیا تاہم اس کے باوجود اہد شکنیوں کا ان کا یہ سلسلہ جاری رہا یہ لوگ اللہ کی آیات کو فروک کرتے تھے اور ان سے اپنے ڈھپ کے مطلب رامت کرتے تھے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے آل فرون کے ظلموں ستم سے نجات پانے اور سمندر میں سے راستہ مہیا کیے جانے کے باوجود وہ اپنے پروردگار کے مستقل ناشکر گزار بنے رہے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران وہ بچڑے کی بلا وجہ پرستش میں لگ گئے اللہ نے انہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیا تو بہت سٹھ پٹائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانچ دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں محض اس لیے کہ گائے کے زبا سے وہ کسی طرح بچ سکیں کھلے عام کہتے تھے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت و مشکت رزق من و سلوہ فراہم کیا تو ضد کر کے اسے اپنے لئے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ زمین سے ان کے لئے اناج اور سبزیاں وغیرہ اگانے کا بندوبست کیا جائے سہرہ کی سخت دوب سے بچاؤ کے لئے اللہ کی جانب سے ان پر بادلوں کے سائے جیسے ٹھنڈک مہیا کی گئی مگر مجال ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ تعالی کے آگے آجزی اختیار کی ہو اللہ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہوتے وقت ہتہ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کا حکم دیا اس حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی کوئی قباہت نہیں تھی مگر نہ جانے کیوں انہوں نے حکم عدولی اختیار کی اور زید میں اسے بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا اس نے اپنی رحمت کے بجا سے اس بستی میں بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں ایک چٹان سے برامت کیے تاکہ ان کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی تصادم نہ ہو مگر اس رہائت کے باوجود وہ اللہ کے نبیوں کی مسلسل نافرمانی کرتے تھے اسمان سے بھیجے گئے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر چڑھا دینے میں بھی انہیں کوئی آر نہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کلم کروایا ایک نبی کو کمہ میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار تک پنچانے کی سازش میں پیش پیش رہے کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لئے وقف ہے اس لئے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگی سیمان نہ لائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن نمبر ایک قرار دیتے تھے کیونکہ وہ وہی کے ذریعے ان کی ساج سے تمام عالم پر آشکار کرتے تھے اور کیونکہ ان کے بقول حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لئے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے ناؤذب اللہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک دن یوم سبت کو کوئی کاروبار کریں نہ کوئی شکار مگر انہوں نے اس فرمان میں ترہ ترہ کے ہیلے بہانے کر کے یوم سبت کے احترام کو پامال کیا اسمانی کتابوں میں لفصی و مانوی تحریف کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر ان کے کسی فرد کے مو سے کوئی سچی بات نکل جاتی تو وہ واپسی میں اسے برا بھلا کہتے تھے بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور دوزک کی آگ انہیں کبھی نہ چھوے گی ان کے آپس کے اختلافات بھی شدید تھے باہمی قتل و غارت گری کرتے تھے اور قبیلوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے تھے جیسا کہ اب انہوں نے مسلم فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے اللہ لیلان کہا کرتے تھے کہ ان کے دلوں پر گلاف پڑا ہے اس لیے اسلام کی کوئی بات ان کے دلوں میں اتر ہی نہیں سکتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ایک نبی کے آنے کی پیشن گویاں کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کیوں آنے دو پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی پھر ان کے بدترین دشمن بھی بن گئے جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقے ڈالتے تھے جادو کو جناب سلمان علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کرتے تھے حلا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جادو سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بار انہوں نے جادو کیا تھا اور مزید ایک بار بھاری چٹان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلاق کرنے کی کوشش بھی کی تھی حضرت سلمان علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک باشا قرار دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے اگرچہ رائنہ کا لفظ استعمال کرتے تھے یعنی ذرا ہماری بات سنیے لیکن عادت کے مطابق آواز دبا کر رائنہ کو رائینہ کر دیتے تھے جس کا مطلب ہے نعوذ بللہ اے ہمارے چرواہے سمجھانے کے باوجود بھی اس کا بھی حرکت سے باز نہیں آتے تھے قرآن پاک میں جب کسی سابقہ حکم کو منصوح کیا جاتا تھا تو اس منصوحی پر اعتراض کرتے تھے اپنے پیغمبروں اور خود حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرید قرید کا سوالات کرتے تھے نہ صرف وہ بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اس کام پر اکساتے تھے امان دیے جانے کے باوجود خیبر میں بیٹھ کر مدینہ کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے تھے جھوٹ کے لیے کان لگاتے تھے اور دوسرے لوگوں کی خاطر سنگن لیتے پھٹتے تھے لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے سود لینے دینے پر مر مٹتے تھے لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے انہوں نے دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کیا تھا اپنے نبیوں پر دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانگ کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے ناؤزب اللہ بدکاری کرنے کے الزامات بھی لگاتے تھے اور ذرا شرم محسوس نہیں کرتے تھے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں ہم تو بہرحال یہیں بیٹھ رہیں گے سورہ المائدہ آیت 24 قرآن پاک کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے زبان کا اُلٹ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے سورہ آل عمران آیت 78 وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں سورہ آل عمران آیت 181 وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہمیں ہیں سورہ المائدہ آیت 64 کہتے تھے کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں سورہ الانام آیت 138 کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں سورہ البکرہ آیت 55 اور ان میں سے ایک گروہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو ایک زمانہ تھا جب وہ اللہ تعالی کی بہت پسندیدہ قوم تھے لیکن اپنے گھنون جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالی نے انہیں امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لئے معذول کر دیا تاہم یہودی چونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے اس لئے اپنی اس معذولی کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ تعالی کی سب سے چہیتی اور پسندیدہ قوم ہیں بنی اسرائیل پر صرف قرآن پاک ہی میں پھٹکار نہیں کی گئی بلکہ خود ان کے صحیفوں میں بھی یہ لانت اور پھٹکار جا بجا درج ہے قوم بنی اسرائیل کا مزاج سمجھنے کے لئے ان کے صحیفوں زبور ڈیوٹرونومی جرمیاں اور عیسیہ وغیرہ کا متعلیہ بھی ضروری ہے یہ آیات ان کی مقدس کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں زیم یعنی زبور باب ایک سو چھے کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم قرآن پاک کی سورہ بکرا پڑھ رہے ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب یہودیوں پر اپنے بعض انعامات گنوائے ہیں اور دوسری جانب ان کی سرکشیوں اور بغاوتوں کا ذکر بھی کیا ہے ان کی ہنی نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی تھی جو کچھ اس طرح ہے اس لئے اللہ نے قسم ظاہر کرنے کے لئے ان کی مخالفت کی خاطر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تاکہ انہیں سہراؤں میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دے اور ان کی نسلوں کو دنیا کی دوسری قوموں میں ظلیل و خوار کرے اور انہیں ملک ملک میں تتر بتر کر دے زیم ایک سو چھے آیات چھبیستہ ستائیس اے زمین کان دھر اور اے آسمان سن خداون تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے بچوں یعنی بنی اسرائیل کی نگہ داشت کی لیکن انہوں نے میرے خلاف بغاوت کر دی بیل اور گدہ اپنے آقا کو خوب پہچانتے ہیں لیکن بنی اسرائیل اپنے آقا کو نہیں پہچانتے افسوس کہ یہ لوگ ایک گنے گار قوم ہیں جو ظلم و سرکشی سے بھرے ہوئے ہیں یہ جرائم کی جڑے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بدکار ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کے مقدس خدا کو نراز کر دیا ہے تمہارا سارا سر اور تمہارا سارا دل بیمار ہے تمہارے پاؤں سے لے کر تمہارے سر تک پورا جسم بیمار ہے اس میں کوئی حصہ صحت مند نہیں ہے زخم اور پکے ہوئے بدبودار پھوڑے کے سوا وہاں کوئی جگہ صاف نہیں ہے ایسیہ 1 آیات 2 تا 6 او یاکوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حکمرانوں سنو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم انصاف کو پہچانو تم جو برائی کو پسند اور اچھائی کو نا پسند کرتے ہو او اہل یاکوب او بنی اسرائیل کے حکمرانوں جو انصاف سے نفرت اور اصول مساوات سے بغاوت کرتے ہو جو سہہونیت کو خون خراب سے قائم کرتے ہو اور یروشلم کو نا انصافی سے بڑھتے ہو میکہ 3 آیات 9 تا 10 اور تم خود کو بے شک کسی کیمیائی مادے سے دھولو اور بے تہاشا سابون استعمال کرلو پھر بھی تمہاری نا پاکی برقرار رہے گی تم کیسے دعوی کرتے ہو کہ میں نا پاک نہیں ہوں جرمیاں 2 آیت 23 یہاں دی گئی مثالوں سے آپ یہ مس سمجھے گا کہ اللہ کی نفرت وحاکارت محس انہی چند کتابوں اور آیات پر مشتمل ہے بلکہ ان کی بیشتر کتابیں اس قسم کی دھمکیوں اور غیز و غزب سے بھری ہمی ہیں اللہ نے اس قوم پر بشمار نامات کیے انہی میں سے ایک تابوت سکینہ تھا تابوت سکینہ کے لئے آپ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھئے محس انہی پیدایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی